موسیقی اس مراد آباد کی انڈریسٹری کو براث انڈریسٹری کو خاص بناتے ہیں یہاں کے کاریگر جن کے ہاتھ میں ایک جادو ہوتا ہے ایسے ہی ایک کاریگر ہمارے ساتھ ہیں جن کا نام محمد آزم ہے اور یہ کسی بھی طرح کے سیمپل کو دیکھ کر کے ہو بہو اس کا نمونہ بنا دیتے ہیں ان سے بات کریں گے اور ہم جانیں گے کہ کس طرح کی ان کی یہ آرٹ ہے اور انہوں یہ آرٹ کہاں سے سیکھنے کو ملی ہے یہ آپ کا کیا نام ہے اور کیا کام کرتے ہیں آپ جیسے کہ موم، سیسا، مٹی، ایکریلک، ایمسیل، پتیادی کیا کیا بناتے ہیں آپ اس کے اس میں سٹیچو اگرہ اور ہوم ڈیکور، وال ڈیکور، فنیچر اور باتروم، ایسے سیریز کس طرح سے یہ آپ نمونے تیار کرتے ہیں میں بھی تیار کرتے ہیں اور ووڈ میں بھی تیار کرتے ہیں اور لیڈ میں بھی تیار کرتے ہیں جس طریقے کی روگائیمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ سے اس کو بنا دیتے ہیں کوئی بھی سیمپل آپ کے ساتھ پاس ہوتا ہے تو آپ کو بہو اس کو اس پر اکر دیتے ہیں جی بلکل بلکل جو بھی سکیچ ہوگا وہ ہم اس کے ساتھ سے سیمٹو سیم کریں گے کب سے آپ کام کرتے آ رہے ہیں اور کسے یہ کہاں سے آپ نے سیکھا یہ کام آٹھ کا شوق تو بچپن سے ہی تھا اس کو پروفیشنل تقریباً مجھے ہو گئے پچیس بائیس سے پچیس سال ہو گئے اس کو اس لائن میں آ رہا ہے آپ کے والد صاحب بھی ہو گئے جی والد صاحب کام کرتے تھے پہلے اب وہ میرے بچپن میں ہی ان کا جنگہال ہو گیا اس کے بعد سے پھر میں کرا ہوں اچھا آپ معذور بھی ہیں پیروں سے معذور رہے ہیں تو کبھی کسی طرح کی کوئی دکت آپ کے سامنے اس کام کو لے کر آئی جی آنے جانے کی دکت رہتی ہے میں ساتھ میں جس کی بنا پہ میں جا نہیں پاتا مگر لوگ پوچھتے ہوئے آئی جاتے ہیں آپ جیسے اسٹیچو ہوتے ہیں اسٹیچو وغیرہ جیسے جس طریقے کے یہ دکھ رہے ہیں اس طریقے کے اسٹیچو ہیں چھوٹے سے لے کے اور بڑا تک کتنے بڑے بھی جو آپ نے دیکھا ہوگا چوڑائے وغیرہ پر لگے وہ ہوتے ہیں اسٹیچو وغیرہ کسی بھی گاندھی جی کے ہوں یا بالمی کی یا اور کچھ اور بھی بہت سارے جو بدوان رہے ہیں ان لوگیں اسٹیچو وغیرہ بنا دیتے ہیں آج کونسٹیٹیوشن ڈے پہ بھی آپ نے ایک سیمپل تیار کیا جس پہ ہیپی کونسٹیٹیوشن ڈے ٹو 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 ٹرے لکھا ہوا ہے کس طریقے سے آپ نے تیار کیا اس کو یہ پہلے ہم نے میٹی میں پہلے موم میں تیار گیا اس کو پہلے موم کی ایک پلیٹ بناتے ہیں گلا کر اس کے بعد میں ہم کاربنگ کرتے ہیں اس پر اور کاربنگ کرنے کے بعد آپ کو پھر اس کے بعد میں مٹی میں اس کا فائنل ٹچ نکال لیتے ہیں اس کا کام آپ کرتے ہیں آپ کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں اس میں جو یہ کام کرتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں ہیں ایسے لوگ سیکھنے کی نہیں تو اصل میں کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے کاری گری کی بات کریں کاری گری کی بات کریں تو کچھ ہی گنشونے لوگ رہ گئے ہیں زیادہ تو نہیں ہے کچھ ہی لوگ رہ گئے ہیں